مییت کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں تو نماز کو نہیں پڑھ سکتے جبکہ دومیں عبادت ہیں یہ شریعت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ شریعت اللہ رب العالمین کی طرف سے صدقہ و خیرات مییت کی طرف سے کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے نماز کی اجازت نہیں وہ عبادات ہم کر سکتے ہیں جن عبادات کی اجازت دے دی گئی عبادات میں اصل منع ہے نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کی اجازت نہ آجائے ادامات الانسان ان قطعانو عملہو اللہ من سلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے عامال کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے اب عمل کا سلسلہ ختم اب اس کے بعد جزا کا سلسلہ شد لیکن یہ رب کی مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ بعض چیزوں کے سلسلے کو رب کریم اس کے موت کے بعد بھی باقی رکھے ہوئے ہیں اس نے اپنے مسلحت بعض چیزوں کی اجازت دی ہے ضروری نہیں ہے کہ ساری مسلحتیں ہمارے سامنے کھول کر کے بتائی ہی گئی ہوں تو چند چیزوں کا تذکرہ ہے کہ جو میت کی طرف سے کی جائیں تو اس کے لئے نفع بخش ہوگا جن میں صدقہ ہے جن میں دعائیں ہیں خاص طور سے صدقہ جاریہ جس میں حج اور عمرہ ہے اور اور وہ روزہ ہے جو کی واجبی روزہ جس کو کہیں کچھ لوگوں نے اس کے مقید کیا ہوا ہے کہ انسان نے نظر مانی تھی اور اسے پورا کرنے کا وقت نہیں مل سکا تو اس نظر روزے کی اور کچھ لوگوں نے اس پر قیاس کرتے ہیں فرائض کو بھی اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے گویا کہ فرائض روزے کی قضاء جو میت کی اوپر آ چکی ہو کی جا سکتی ہیں یہ چند چیزیں ہیں جو میت کی طرف سے اگر کی جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی اجازت